اسلام علیکم ہلو فرینڈز ویلکم ٹو امیر بلوگز آج ہم آپ کو دکھائیں گے پاکستان کی فیمس سٹریٹ اسٹائل توا بریانی یہ ریسی بھی جاننے کیلئے چلو چلتے ہیں چینل پہ پیون لیں گے پیون ٹائپ ہوتا ہے کنڈول ٹائپ ہوتا ہے پیون کنڈول ہو پیون ہو کچھ بھی ہو وہ لیں گے اس کے اندر دو سے تین بٹر ملائیں گے بٹر مطلب مکھن دو تین ملائیں گے آپ اس کو صحیح طریقے سے تھوڑا سا اسے گرم کر دیں گے تو وہ خود لیکوٹ آئٹم ہو جائے گا پھر اس کے بعد ایک چمچ زیرہ ڈالیں گے اس کے اندر اس کو اچھے طریقے سے ملائیں گے پھر اس کے بعد جو ہے میڈیم سائز پیاس ڈالیں گے آپ اس کے اندر اس کو اچھے طریقے سے ملائیں گے تاکہ ہلکا سا تھوڑا سا پیاس پک جائے اس کے اندر جو پانی ہے وہ اس کا پک جائے پیاس کا اور اس کے بعد آپ اس کے اندر لال مرچ ڈالیں گے لال مرچ پاودر لال مرچ جو پاودر آتا ہے وہ اس کے اندر ڈالیں گے پھر اس کے بعد جو ہے اسے اچھے طریقے سے یوں چمچ کے ساتھ ملائیں گے بہت زبردست طریقے سے آپ اسے دیکھنا اور چیک کرنا کہ یہ مل جائے حل ہو جائے اس کے اندر تاکہ جو ہے ٹیسٹ آنے میں کوئی کمی نہ رہی ہے پھر ہمیں اسے تھوڑا سا مزید ملائیں جے کیونکہ وہ پیاس بھی ڈالیں تو تھوڑا سے پیاس گولڈن ہو جائیں پھر اس کے بعد جو ہے آپ اس کے اندر لسن ادھرک ڈال دیں گے لسن ادھرک ڈالنے کے بعد اسے ایک منٹ تک آپ چھوڑ دیں گے تاکہ یہ اچھے طریقے سے تھوڑا مکس ہو جائے مکس ہو جائے پیاس بھی مکس ہو جائے لسان ادھرک بھی مکس ہو جائیں اچھے طریقے سے مثالہ جو ان کے اندر اپنی جگہ بنا لے پھر ہم لیں گے ایک چھوٹا سا میڈیم سائز ٹماٹر ٹماٹر لینے کے بعد ہم ٹماٹر کے کریں گے چھوٹے چھوٹے پیس ہم ٹماٹر کے پیس کرنے کے بعد وہ اس کے اندر دال دیں گے تاکہ تھوڑا سا ہلائیں اس کو تاکہ ٹماٹر بھی پک جائے گا آپ ہلانا چاہتے ہیں تو ٹھیک کے نہیں ہلانا چاہتے ہیں تو آپ ایک ساتھ ہلائیں یہ ہے کہ اگر سٹیپ بائی سٹیپ ہلاتے جائیں گے تو اس کے اندر ٹیسٹ مزید اور بہتر آئے گا اور اچھا ٹیسٹ آئے گا اس کے بعد آپ اس کے اندر ڈال دیں گے مٹر کپ میں آدھا کپ لیں وہ اس کے اندر مٹر ڈال دیں مٹر ڈالنے کے بعد اسے تھوڑا سا اور مزید ہلائیں کیونکہ مٹر جو ہیں بعض اوقات سخت رہ جاتے ہیں تو آپ کا ایک منٹ تک ہلانے کا مطلب یہ کہ مٹر ایک منٹ تک ہلہ دیت ہے کہ اس کے اندر ہم لیں ایک منٹ ٹیسٹ دنیا پوڈینہ ایڈ کریں اسے ڈالیں گے دنیا دنیا کو چوپ کرگے اس کے اندر ڈالنا دکھا اس کا جو ٹیسٹ ہے اس کے اندر آجا ہے اس کے بعد ہم اس حساب سے نمک ڈالیں گے جتنا اس کای کونٹیٹی کے مabilیوں میں بنا رہے ہیں آپ اس حساب سے نمک ڈال دیں اور اب ہم ان زي ریزوں ہو مٹ بین کیلائی ایک منٹ تک مکس کرتے رہیں گے پھر ہم اس کے اندر ڈالیں گے پنیر پنیر کو آپ ڈالیں گے پنیر کو مکس کریں اگر کرلیں تو اچھی چیزے مکس ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم اس کے اندر ڈالیں گے دنیا پاودر پنیر پاودر ڈالیں گے اور اسے لائیں گے اور آسر میں ایک چمر جو ہم چرمک کسوری میتھی ڈال لیں گے یہ ان سب چیزوں کو اچھے طریقے سے ملائیں گے پسوری میتھی ہری جیسی ہوتی ہے پتے ٹائپ ہوتی ہے اگر کسی کو پتہ نہ ہو تو وہ گوگل پہ سرکس کر سکتے ہیں آپ کسی کی دکان پہ جائیں وہاں سے آپ کو دس روپے بیس روپے کا پیکٹ مل جاتا ہے اور پھر ہم اس میں فائنلی ضرورت کے حساب سے پانی ڈالیں گے جتنا آپ نے بنانا ہے اس حساب سے آپ پانی ڈالیں پانی ڈالتے ہوئے کوشش یہ گرنا کہ زیادہ پانی نہ ہو اور کم بھی پانی نہ ہو کیونکہ پھر چاول جو ہوتے ہیں وہ لیٹی ہو جاتے ہیں زیادہ ڈالنے سے اور کم زیادہ ڈالو گے تو چاول تھوڑے سے سفت ہو جاتے ہیں اور ہم اس میں فائنلی اب وہ چیز ڈالیں گے جس چیز کے لیے ہم نے یہ اتنی محنت کی اور اسے بنانے کی کوشش کیے چاول رائس تو آپ کے پاس کوئی بھی چاول پڑے میں جو کہ بنے ابلے میں ہیں یا کچھے پڑے میں کچھ بھی آپ اس حساب سے اس کے اندر محنت کے بعد اس کے اوپر دوبارہ سے ہم جو ہے دھنیا ڈال دیں گے چاپ کر کے ضرورت کے ساب سے کچھ ہوتے ہیں زیادہ دھنیا پدی میں کھاتے ہیں کچھ ہوتے ہیں کم کھاتے ہیں تو آپ اپنے حساب سے ڈال دیجئے اور اس کے بعد ہم اسے اچھے طریقے سے ہلائیں گے ہلانے کے بعد اس کو ایک سے دو منٹ تک ہم ہلائیں گے اس کے بعد جو ہے اس کے اوپر جو اگر آپ نے ڈککن رکھا ہوا ہے تو ڈککن اٹھا کے سائیڈ پر رکھ دیں تاکہ یہ نظر رہے اس کے اوپر کہ یہ لیٹی تو نہیں ہو رہے جل تو نہیں رہے نیچے سے کہیں اسے تھلہ ٹائپ جو کہتے ہیں وہ تو نہیں لگ رہا ہم اس کو پانچ منٹ تک چھوڑیں گے اور فائنلی پانچ منٹ بعد آپ کا توہ پلاو دریانی ریڈی ہوگا تو یہ جیسے کہ آپ دیکھنے ویواز کے آپ کا توہ پلاو دریانی ریڈی اور بہت ہی بہترین اور بہت ہی ہم نے یہ بنانے کی کوشش کی ہے مزید آپ کو ایسی ٹپس ملیں گی انشاء اللہ اس چینل پر ہر قسم کی کھانے کی ہر قسم کی کھانے کی ٹپس آپ کو دی جائے گی اور ڈائیٹ کا بھی آپ کو بتایا جائے گا کس حساب سے کیا کب کیسے کس طرح کھانا ہے تو کینڈلی آپ جو ہے ہمارے چینل کو لائک کریے سبسکرائب کریے اور کمنٹ میں اپنے رائے شیئر دیجئے تینکیو شکریہ موسیقی 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 موسیقی